کڑی چھولے میمنی کڑی چھولے یہ کراچی کے مشہور ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دئی کے اندر میں نے سارے مسالے ڈال دی ہیں اور تقریباً جو مسالے یوز ہوتے ہیں ڈیلی اس میں نمک میرچ زیرہ پاورڈر اور ہرا سوری دھنیا پاورڈر اور اس کے لبے جو ایکسٹر چیز منٹ ڈالی ہے وہ ہے چکن پاورڈر کی ایک چمچ تو چلیں اب ہم لوگ اس کا نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ سٹیپ ہے میں نے دے گی بہت اچھے طریقے سے لسی بنالی سارے مسالہ ڈال جا اور اب میں نے اپنی کڑائی کو چھولے پر رکھ دی اور اس میں میں تیل ڈالنے لگی ہوں تھوڑا سا میں تیل ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں ادرک لسن کے پیسٹ کی ایک چمچ ڈال دوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں اب میں اس میں کیا ایڈ کروں گی ادرک لسن کا پیسٹ اور ادرک لسن کے پیسٹ کو بھی میں بہت اچھے طریقے سے سوتے کر لوں گی ایک دو منٹ کے لیے اور میں اس کے اندر جو ہے وہ لسی کو ایڈ کر دوں گی میں نے اس ادرک لسن کے پیسٹ کو سوتے کر لی اب میں اس میں اپنی جو کڑی میں نے بنائی ہے وہ میں ڈال دوں گی لسی اور اس کو تقریباً میں 45 منٹ تک پکاؤں گی اگر آپ کی بہت گاڑی ہوگی تو آپ مزید اس کو پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بلیک چینے اور آلو بھی میں نے بوائل کر کے رکھ دی ہیں جب ہماری کڑی بہت اچھے طریقے سے پک جائے گی پھر ہم لوگ اس میں چینے اور آلو کو ایڈ کریں گے اس کو میں 45 منٹ تک اچھے طریقے سے پکاتی ہوں اور تقریباً 45 منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کڑی بہت اچھے طریقے سے پک چکی ہے اس کی اوپر آئل بھی آگیا ہے یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ میں نے آلو بوائل کر کر رکھ دی اور یہ بلیک چینے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی بلیک چینے اور آلو اور اس کے علاوہ اگر اپنے کڑی کو بہت کھٹا کھانا ہے آپ اس میں ایملی کا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں بلیک چینے اور یہ آپ نے اینڈ پر ڈالنے ہیں کیونکہ اگر آپ پہلے ڈال دیں گے تو چینوں کا ایک قدرتی بلیک کلر ہے وہ کڑی کی اوپر آ جائے گا دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہی ہے بہت کلرفل ہے اور یہ آلو بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اب میں یہ ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ فائنل اس کی لک کیسے ہیں اور ٹیسٹ بھی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں کڑی تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو پلیٹ میں ڈالوں گی یہ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ سے کلرفل ہے اس کو میں پلیٹ میں ڈالوں گی چلنے چاہے آپ کو کم پسند ہے زیادہ پسند ہے آپ اپنی پسند کے لئے اس کو لوگ سنیک کے طور پر دکھاتے ہیں روٹی کے ساتھ دکھاتے ہیں اور چمچ کے ساتھ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت تھی پیاری لگ رہی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ ٹیسٹ میں بھی بہت تھی اچھی ہوگی ہم نے اپنے ایڈ کرنے لگی ہوں پاپڑی دیکھ سکتا ہم یہ پاپڑی ہیں اور اپنے ایسے میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ایڈ کرو گی کھوڑا سا مائٹ کروں گی بہت زیادہ نہیں کروں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت لگ رہی آپ لوگ بھی در میں ٹرائے کیجئے گی اور یہ کراچی کی مشہور میمنی کڑی چھولے ہیں آپ بھی ٹرائے کیجئے گی اور بتائیے کہ یہ کیسی بنی ہے اور اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ سیما ہے اللہ